میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں دین باقیوں سے بہتر سمجھتا ہوں لیکن میں ایک تاریخ کا طالب علم ہوں اور میں نے تاریخ کو بڑا سٹڈی کیا اور کیونکہ میری عمر تقریباً پاکستان جتنی ہے جب بھی میں مکہ یا مدینہ گیا سب سے زیادہ لوگ پاکستانی نظر آتے ہیں آپ کو وہاں سب سے پہلے پاکستان ریاکٹ کرتا ہے کوئی بھی اسلام کے خلاف کچھ ہو تو پاکستان میں ریاکشن آتا ہے سب سے زیادہ میرا دعویٰ ہے کہ روزے بھی یہ رکھتے ہیں حج بھی یہ پاکستانی کرتے ہیں پیسہ بھی سب سے زیادہ پاکستانی اللہ کے نام پہ دیتے ہیں میں سب سے زیادہ پیسہ پاکستانیوں سے کٹھا کرتا ہوں اللہ کے نام پر سب زیادہ پیسہ بھی دیتے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ایک طرح سیکلور بورڈ استعمال کر لیں ہم اصل میں سیکلور بن گئے ہیں اور غلط بھی نہیں ہے سیکلور کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک طرف عاشق رسول بھی ہیں سب سے زیادہ ہمارا دین کے اوپر زور ہے لیکن دوسری طرف جو نبی کی سیرت ہے اس کی اور ہماری زندگی میں تعلق کی کچھ نہیں ہے اتنا بڑا فاصلہ ہے اس کے بیچ میں لیڈرشپ ہوتی ہے کوئی بھی لیڈر بن ہی نہیں سکتا رسپیکٹ کمانڈ کر ہی نہیں سکتا جب تک اس میں یہ دو صفتیں نہ ہو سچا آدمی اور انصاف کرنے والا آدمی تو میں نے اس لیے تب سے سوچا کہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو یہ میں نے ضرور کرنا ہے کہ ایک اپنے ملک کے اندر انسٹیوشنز بنانی ہے جو کہ ایک نبی کی سیرت اور ہمارے عمال کو جڑے یہ جب تک جڑیں گے نہیں ہم عظیم قوم نہیں بن سکتے اور یہ ہم وہ بن سکتے اس لیے کہ اکثریت عاشق رسول ہے ایک تو رحمت العالمین آثورٹی اس کا کیا مقصد ہے اس کا یہی مقصد ہے اکٹھا کرنا سیرت نبی اور ہمارے عمال کو اس کے لیے ہم نے میڈیا کا پورا استعمال کریں گے ٹیلی ویژن کا سیریلز کا جس طرح ترکی سیریل ہے ارتگرل اپنی تاریخ کا بچوں کے کارٹونز کا واتس ایپ کا ہم یہ ساری چیزیں استعمال کریں گے لوگوں کو آسان لوگوں کی زبان میں پیغام دینا کہ کیا سیرت نبی ہے کیا اور کیوں آپ عظیم قوم نہیں بن سکتے کیوں ایک انسان عظیم انسان نہیں بن سکتا جب تک اس کے پر نہ چلے جو 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 مدینہ کی ریاست اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز اگر آپ نوٹس کریں تاریخ پڑھیں تو اتنے چھوٹے وقفے میں اتنے زیادہ عظیم انسان دنیا کی تاریخ پڑھیں دیبیٹس کروائی جائیں گی دیبیٹس یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا ہمیں نقصان پہنچا ہے ہم اجتہاد ہی نہیں ہونے دیتے قرآن کے اندر اللہ کا حکم ہے اجتہاد کرو ڈیبیٹ کرو جب آپ اجتہاد ہی نہیں ہونے دیں گے تو تھوٹ پروسس آگے کیسے بڑھے گا علامہ اقبال کا جو کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف اسلامک تھوٹ وہ اس کے اندر تو اگر آپ جو جس کا موقف آپ سے مختلف ہوگا آپ اس کو کافر کہہ دیں گے تو اجتہاد کیسے ہوگی تو ہم آگے تو بڑھے نہیں سکتے ہم اسلام کی اور اس لیے جو سب سے بہترین اسلام کے اوپر کام ہو رہا ہے وہ مغربی ممالک میں ہو رہا ہے شیخ یاسر آپ کو بتائیں گے کس طرح کی وہاں ڈیبیٹس چل رہی ہیں کیسے کیسے سکولرز وہاں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں وہاں کفر کا فتوہ کا ڈر نہیں ہے ہمارے ملک میں میں پھر سے کہتا ہوں کہ بہت پوٹینشل ہے اللہ نے اس ملک کو سب کچھ دیا ہمارا جو سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ ہمارے لیڈرشپ کے اندر جو جس طرح کے لیڈرز آنے چاہئے وہ نہیں آتے وہ کیوں کیونکہ لیڈرز کے اندر وہ جو کیریکٹر لیڈر کا ہے وہ نہیں یہ چار کوالٹیز ہیں جو بنیاد ہے ایک لیڈر کی اور یہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھانا شروع کرنا ہے تاکہ ہمارے ملک میں بھی لیڈرز نکلیں جب وہ ان کو اقتدار ملے تو وہ اپنی قوم کا سوچیں یہ نہ سوچیں کہ انہوں نے کتنا پیسہ بنانا ہے اور اپنے آپ کو کتنے فائدے پچھانے ہیں اور اپنی رشتہ داروں اور دوستوں کو اوپر لے کے آنا ہے میرٹ قائم کرنی ہے اور وہی مدینہ کی ریاست میں سب سے بڑی چیز اگر آپ دیکھیں میرٹ تھی جو کوئی ایکسیل کرتا تھا وہ بڑے ادھے پہ پہنچاتا تھا اور جو آخر میں میں یہ چاہتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی سے اس طرح کی سکولرشپ ہو اور انشاءاللہ جو ہماری رحمت اللہ العالمین آثورٹی ہے وہ سارے انٹرنیشنل سکولرز کے ساتھ انٹیچ ہے اور ہماری کوشش یہ ہے کہ آگے سے اور یہ ہوگا میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ باہر کسی نہ کسی ملک میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر سے گستاخی کریں گے لیکن اس بار یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک بڑا انٹیلیکچل ریزنڈ سوچ سمجھ کے قانون دیکھ کے ایک اس طرح کا ہمارا رسپونس جائے سارے مسلمان سکولرز سے پہلے کنسلٹ کریں مسلمان ہیڈز آف سٹیٹ سے کنسلٹ کر کے ایک وہ رسپونس جائے جو یہ نہ ان کو کہنا پڑ جائے جیسے دیکھیں مسلمان دنیا ازادی رائے کے خلاف ہے اور اس کے علاوہ جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ان اس یونیورسٹی میں جو ہمارے بڑے بڑے جس طرح میں نے بزرگان دین تھے جن کی وجہ سے اسلام پھیلا تھا سارے بڑے صغیر میں ان کے اوپر بھی ریسرچ ہو اور ان کے جو کلام ہیں وہ ہم جب یہ بڑے بڑے اورس ہوتے ہیں میں اتنے لوگ آتے ہیں لاکھوں لوگ آتے ہیں پیار کرتے ہیں ان سے ان کو بار بار بتایا جائے کہ ان کی ٹیچنگز تھی کیا وہ ساری صیرت تھی صیرت نبی تھی تو ہم نے لوگوں کو ملک کے کریکٹر کر اوپر اٹھانا ہے موریلٹی کو اوپر اٹھانا ہے میں اس لیے وہ ایک ابھی ایک حالیہ میں سیمنار ہوا لاہور میں پاکستان کے سپریم کورٹ کے ججز بلائے گئے لیکن چیف گیسٹ اس کو بلائے گیا جس کو اسی سپریم کورٹ نے سزا دی اور سزا کیا دی پبلک کے پیسہ چوری کرنے کی سزا دی اور وہ جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگا ہوا ہے اب یہ صرف میں اپنی قوم کے سامنے لگتا ہے یہ سیاسی بات اب میں نہیں کر رہا جب آپ برائی کو برائی نہیں سمجھتے جب آپ کرپشن کو برائی نہیں سمجھتے تو اس معاشرے میں محنت کون کرے گا میں کیوں پڑھوں چودہ سال پڑھائی کروں اس کے بعد آٹھ آٹھ گھنٹے کام کروں اور میں اپنے مشکل سے بی بی بچوں کا پیٹ پالوں اور دوسرا آکے ایک ایک قبضہ گروپ بن کے اتنا بڑا پلازہ بنا دے اسیمبلی میں بھی آ جائے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میں محنت کر رہا ہوں اور یہ دیکھو کوئی محنت کیے بغیر اتنا بڑا کوئی معاشرہ نہیں چل سکتا یہ یاد رکھیں کہ معاشرے کے اندر جب آپ کی اخلاقیہ تباہ ہو جاتی ہے آپ کے معاشرے میں سونا نکلے ہیرے نکلے جو مرضی نکلے وہ ریاست نہیں بچ سکتی ایک ریاست جس کی موریلٹی مورل سٹینڈرڈز ہوتی ہیں اس کو ایٹم بوم بھی تباہ نہیں کر سکتا جس طرح جپین تھا وہ پھر کھڑی ہو جائے گی تو آپ کو ایٹم بوم مارنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس معاشرے کی جس کی موریلٹی ختم ہو جاتی ہے جب ہم کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تو معاشرہ تو تباہ ہو جاتا ہے اور یہ سب سے بڑا ظلم اس معاشرے میں میں نے انیس سو پچاسی کے بعد جو چینج دیکھا ہے ہم نے تو پاکستان کو دیکھا نا جو سب سے بڑی تباہی آئی ہے کہ ہم چوروں کو برا ہی نہیں سمجھتے تو ہم یہ میسیج دیتے ہیں کہ داکہ مارنا تو بڑا داکہ مارنا صرف چھوٹے چور ہی پکڑے جاتے ہیں پاکستان میں کبھی کوئی معاشرہ نہیں سوائب کر سکتا اور اس لیے بھی میں اس نتیجے پہ آیا ہوں کہ ہم نے اپنی آنے والی نسلوں کو ینگر جنریشن کو اپنے یونیورسٹی سٹوڈنٹس کو ہم نے سیرت نبی کے ذریعے ان کی ہم نے موریلیٹی ان کا کیریکٹر بیلڈنگ کرنی ہے موریل رینیسانس کرنا اور انشاءاللہ میرے میں کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ نے باقی سب کچھ دیا ہمیں سب کچھ ہر اللہ کی نعمت پاکستان میں ہے صرف انشاءاللہ وہ جو کیریکٹر بیلڈنگ ہے وہ ہماری وہ قوم جو ہے ہی عاشق رسول اس کو بس کنیکٹ کر دیا تو انشاءاللہ مجھے کبھی کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک عظیم قوم بنیں گے